السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ میرے پیچھے ڈی چوک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جناہ ایوینیو ہے یہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ ٹریفک چلتی بھی نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پر ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی پروٹیسٹر بھی نظر نہیں آ رہا پولیس نے اسلامباد کے اندر گریستاریاں کر کر کے کر کے اور مختلف مظاہرین پر تشدد لاتھی چارج آنسو گیرز رینجرز بکتر بند گاڑیاں قیدیوں والی بسیں وہ جو لوگ بچے ہوئے تھے نا جو کسوم ہسپیٹل کے مقام پر آج پورا دن موجود تھے ان میں سے بھی بڑی تعداد کو گریستار کر لیا ہے اور یہاں پر اس وقت ڈی چوک پیچھے پولیس ہے ظاہر ہے رینجرز بھی ہے کنٹینر لگے ہوئے ہیں ٹریفک کچھ نہ کچھ چال رہی ہے یہ سارا سلسلہ چال رہا ہے یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کے پی کے کے وزیراعالہ علی امین گنڈا پر چار کروڑ لوگوں کے نمائندے پاکستان کی پاپولر جماعت کے سربراہ پچھلے بتیس سے چونتیس گھنٹوں سے لا پتہ ہیں صوبے کے وہ وزیراعالہ ہیں پچھلی دفعہ آٹھ گھنٹے تک وہ لا پتہ رہے تھے اب بتیس سے چونتیس گھنٹے گزر چکے ہیں علی امین گنڈا پر کے بعد جن کے ہاتھ میں کمان دی گئی تھی کہ اب چین آف کمان آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ہیں آزم سواتی آزم سواتی بھی یہاں اسلامباد سے گرفتار ہو چکے ہیں ان دونوں شخصیات کے گرفتار ہو جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیامت آ جاتی ہے آپ کے صوبے کا وزیراعالہ چھوٹی بات نہیں ہے اگلے آئے یہاں سے پکڑا کے پی کے ہاؤس کو توڑا دروازے توڑے گاڑیاں توڑی لے گئے اب کوئی کہتا ہے چپیڑے پڑی ہیں کوئی کہتا ہے کوسار کمپلیکس میں ہے کوئی کہتا ہے مارگلا میس کے اندر ہے کوئی کہتا ہے کہ گنڈاپور کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یعنی ایک مزاق بنا ہوا ہے نا دیکھیں علی امین گنڈاپور کا تعلق بے شک پی ٹی آئی سے ہے لیکن وہ کی پی کے کے چار کروڑ لوگوں کا وزیراعالہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کسی صحافی کو اٹھا لینا کسی سیاستدان کو کسی ایم پی ایک کسی ایم پی انہیں کو کہنا کہ ترمیم کے اندر ووٹ دو یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے آپ کا وزیراعالہ اٹھا لیا گیا ہے اور اسلامباد بلکل امن شانتی لوگ جو تھے وہ ضلیل ہو بچارے اپنی جنگ لڑ لڑ کے یعنی کارکن اپنی جنگ لڑ لڑ کے لٹھیاں کھا کھا کے بھوکا پیاسا جوتیاں ٹوٹ گئی بھاگ بھاگ کے کبھی ایدھر پوری رات کبھی ایدھر کبھی پولیس آگے کبھی پیچھے کبھی شیلنگ اور ایکسپائر شیلنگ گندی شیلنگ کوئی بتانے والا نہیں یہ کارکن کو کہ بھائی جان گھر چلے جاؤ ہمارا کمپرومائز ہو گیا ہے یا کوئی بتانے والا نہیں ہے کارکنو آؤ کھڑے ہو جاؤ ہمارا وزیراعالہ غائب ہے ہمارا آزم سواتی بھی غائب ہے یا خان کی تینوں بہنیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے یعنی ان کو کن بچاروں کو کوئی بتانے والا نہیں ہے اور اسلامباد کے اندر ساری جو ہے سورتیار سیکیورٹی تو ہے پولیس بھی ہے تو بہرحال اس وقت چیزیں نارمل چاہ رہے ہیں ابھی جو اعلان کیا گیا ہے ابھی جسے حالات دوبارہ وہ جسے کہتے ہیں خراب ہونے کا خدشہ اور مزید خراب ہونے کا خدشہ جو پیدا ہو گئے ہیں اسید کیسر کی جانے سے پریس کانفرنس کی گئی ہے جناب ایک طرف تو کیپی کے اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے وہاں پر بڑی سکت تقریریں ہو رہی ہیں کہا جارہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ والے کیا کر رہے ہیں بندے اٹھا لیتے ہیں دیکھو نا جی یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ادھر چلو تو ادھر چلو بڑی سکت تقریری ہو رہی ہیں آج کے پی کے اندر مزاہرین بھی پہنچے انہوں نے بھی اتجاج کیا لیکن جو اسد کیسر کی جانب سے اعلانات کیے گئے ہیں اسد کیسر کی جانب سے جناب کہا گیا ہے چوبیس گھنٹے کا وقت ہے چوبیس گھنٹے کا وقت ہے علی امین گنڈاپور کو بازیاب کروا ہو یا ہمیں واپس کرو گنڈاپور کو واپس کرو ورنہ پورے ملک کے اندر اتجاج ہوگا پورے ملک کے اندر کال دیں گے دوسری چیز انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی اسمبلی کے اندر یہ جو آپ کی سینٹ ہے اور اسمبلی گیر مہینہ مدد تک ہم اس کا بائی کٹ کرتے ہیں ہم اس کا اندر شریک نہیں ہوگے تیسری جو انہوں نے چیز کی ہے نا وہ بڑی اہم ہے یعنی یہ سرح آپ نے دیکھا تھا جناہ ہاؤس وہ وہاں پہ آگ لگی وہاں پہ وہ کہا گیا کہ مظاہرین گئے ہیں انتشاری ٹولہ یہ ساری باتیں آپ نے سنی تو سکول کے بچے وہاں پہ جاتے تھے وہاں پہ میڈیا جاتا تھا مختلف تنظیمیں انجیوز جاتے تھے تو اب جو اسد کیسر کی جانب سے اعلان کیا گئے انہوں نے کہا یہ جو کے پی ہاؤس کے اندر یہ جو کچھ ہوا ہے نا اس کو ہم جو ہے وہ مرمت نہیں کروائیں گے اس کو ہم بالکل وہ جو چیزیں ٹوٹی میں دروازہ ٹوٹا ہوا ہے وہاں پہ جو تبائی ہوئی ہے وہ ایسے ہی رہے گا ہم سکول کے بچوں کو بلائیں گے مختلف انجیوز کو بلائیں گے ان کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ جو ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے یعنی اگر تمہارا ہے نا کور کمانڈر ہوس جناہ ہوس تو ہمارے بھی صوبے کی یہ امبیسی ہے ہمارے بھی صوبے کا وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک نمائندہ ہوس ہے تو ہمارے گھر پر حملہ ہوا ہے تمہارے گھر پہ ہوا تھا تو ہمارے گھر پہ بھی ہوا ہے تو ہم بھی لوگوں کو دکھائیں گے تو معاملات اس طرف جا رہے ہیں تو بہر میں سمجھتا ہوں چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم بہت بڑا ایک عجیب سمجھنا آنے والی چیز ہے کہ جب آپ اتجاج آپ کے لوگ موجود ہیں آپ کے لوگ پورے پاکستان اسلامباد میں آئے ہوئے ہیں آپ کا وزیرالہ گائب ہیں اب چوبیس گھنٹے کہاں آپ انہی لوگوں کو ساتھ لیتے اور کہتے ہیں کہ بھائی جان آؤ دھرنا دو یا جو بھی کرو یعنی جو لوگ موجود تھے ان کو کوئی اس وقت لیڈ کرنے والا موجود نہیں تھا بہرحال اسلامباد کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں آہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں لگتا یہ ہے کہ وہ جو ایک تھا آئینی ترمیم والا ایڈوینچر اسے حکومت پچھنی اٹھی مولنا فضل رحمان کے گھر اس وقت آہ اسحاق دار پہنچے ہیں نوید کمر پہنچے ہیں کرشید شاہ پہنچے ہیں اور دیگر یعنی پیپرز پارٹی اور نونلی کی شخصیات پہنچی ہیں اور مولنا فضل رحمان کو اس وقت منانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ووٹ کریں اور ہمارے ساتھ چلیں کے پی کے اسمبلی کے اندر بڑی اگریسیو تقریریں ہو رہی ہیں اور بڑے جو ہے کیونکہ دیکھیں انسلٹ ہے بہت بڑی انسلٹ ہے آپ کا وزرعالہ گائب ہے یہ الگ کہانی ہے دیکھیں یہ ڈیبیٹ بہت پیچھے رہ گئی کہ گنڈا پور لینے کیا آیا تھا یعنی گنڈا پور لینے کیا آیا تھا سارے لوگوں کو چھوڑ کے آیا گرفتار ہو گیا یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ گنڈا پور نے خان سے گداری کیا ہے گنڈا پور نے کیا کیا ہے جو بھی کیا ہے خان کے ساتھ گداری کیا ہے کمپرومائزڈ ہوا ہے ٹریپ ہوا ہے دونوں تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جو بھی ہوا ہے اس وقت بات یہ ہے کہ ایک صوبے کا وزرعالہ گائب ہے تو اس کو لے کر اب جناب کے پی کے اندر تقریریں بڑی سکت ہو رہی ہیں خاص اور پر سپیکر اسمبلی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کیا خیبر پختنخواہ کا سٹیٹس مقبوضہ کشمیر والا ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ خلاف ورزی کی گئی فوجی آ جاتی ہیں کہتے ہیں اٹھو اے اگلا گیر لگاؤ تمہیں ادھر بند کر دیں گے تمہیں ادھر بند کر دیں گے اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی آج بلایا گیا ہے کے پی کے اسمبلی کے اندر انہوں نے بھی سپیچ کی ہے آج سارا دن انتظار ہوتا رہا کہ پشاور کی ہائی کورٹ کھلے گی صوبے کا وزرعالہ گائب ہے اور وہ انصاف دے گی یا باز یاب کرائے گی لیکن نہیں کھلی اس اتجاج کو ختم کیا جائے بند کیا جائے مخصوص جگہ دی جائے اس کو برداشت نہیں کیا جائے تو بہرحال جو ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے کہا گیا وہ کہتے ہیں کے پی کے ہاؤس اسلامباد کے پی کے کا حصہ ہے جس طرح کسی بھی ملک کے اندر ایم بیسی ہوتی ہے جہاں کوئی بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہو سکتا اور جو کل وہاں ہوا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے یہ جرم کے زمرے میں آتا ہے تو بہرحال ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس وقت اسلامباد کے اندر پولیس رینجرز ایف سی اداروں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہوئے انٹرنیٹ آج سبح گیرہ بجے سے بحال ہو گیا تھا اور اب دیکھتے ہی ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا تھا جماعت اسلامی والے اتجاج کرنے آئے تھے وہ جب بیجلی مہنگیوں بھی اتجاج ختم کر کے چلے گئے یہاں پی ٹی آئی والے اتجاج کرنے آئے پورے دھوم دھڑکے سے پوری بارات لے کے آئے گنڈا پرگائب ہو گیا خان کی بہنیں اٹھا لی گئی اور اتجاج کو نہ کوئی لیڈ کرنے والا نظر آ رہا ہے اور نہ کوئی اتجاج والا نظر آ رہا ہے